ہم کیسے انفرمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں اور کیسے ہم فرکاسٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ کو عموماً جو ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے اس کی بیسیس کے اوپر ہی ہم فرکاسٹ کر پا رہے ہوتے ہیں یہ انفر کر پا رہتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ ہوگی اور کیا چیزیں کیسے منیج کرنی ہیں مینلی جو ہم ابجیکٹیوز دیکھیں گے کسٹین چپٹر کے وہ ہیں what are the components of a modern marketing information system what are the components of a modern marketing information system what are useful internal records what makes up a marketing intelligence system اب بقایدہ marketing information system ایک کورس کے طور پر پڑھایا ہے ہر اندر management information system پہلے تھا ابھی marketing information system بھی جو ہے وہ پڑھایا جاہا ہے what are some influential macro environment developments کون کون سی macro development ہے انوارمنٹ کے اندر جو influence کر رہی ہیں آپ کے system کو وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر تو what is marketing information system major responsibility جو ہے وہ ایک کمپنی کی ہوتی ہے کہ آپ identify کر سکے marketplace کے اندر کیا changes آرہی ہیں کیا falls ہیں کیا ups and downs آرہی ہیں markets کے پاس جو ہے وہ advantages بھی ہوتے ہیں task کے رحاظ سے کیونکہ they are disciplined اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ methods کون سے ہیں information click کرنے کے اور کیسے ان کو observe کرنا ہے analyze کرنا ہے اس information کو اور sometimes جو ہے وہ information system بہت rich details provide کرتا ہے آپ کو جس کے اندر buyers کی information کو analyze کرنا اتنا possible نہیں ہوتا اس کو بھی میں دوبارہ repeat کرتا ہوں آپ کو details سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں a marketing information system consist of people equipment and procedures to gather sort analyze evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers marketing information system جو ہے یہ system بنا ہوتا ہے لوگوں سے ملکے کیونکہ کوئی انسان ہی اس کو رنگ کر رہا ہوتا ہے کچھ equipment سے ملکے جس طرح hardware ہوگا software ہوگا اور جس طرح آپ نے laws and bits کہنے پڑا وہ بھی وہاں پہ ایک CRM solution جو ہے وہ incorporate کر رہے تھے and procedures کہ کون سے procedure کے ذریعے جو ہے وہ gather information یعنی کہ جب customer جو ہے وہ product buy کرنے آیا ہے تب آپ نے information لینی ہے یا جب لے کے چلا گیا ہے تب کرنی ہے کس کو target کرنا ہے کس customer کرنا ہے کس کو inform کرنا ہے کس کو email کرنی ہے کس کو بڑھر رویش کرنی ہے یہ تمام چیزیں مختلف ٹولز ہیں مارکٹ کے اندر کچھ اور ٹولز آیتے ہیں کچھ ہم کسٹمائز پورٹل یا ٹولز بنوار رہتے ہیں جس کے اندر ایدر کرنے کا option بھی ہوتا ہے سورٹ کرنے کا ہوتا ہے انیلائز کرنے کا بھی ہوتا ہے ویلیویٹ کرنے کا اور کمیونی کرنے بھی دیکھ ہم کہیں سے انفرمیشن گیدر کرتے ہیں اس کی بیسیس کے اوپر ہم اس کا رہے ہوتے ہیں انفرمیشن نیڈز پروب اس کے لیے دیکھو جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں فوریکس کے اندر جو فنڈیمنٹل انیلیس کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ کس کی اندر کتنا انیویسٹ کرنا ہے کب فیوچر پہ انیویسٹ کرنا ہے تو بارال آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو چاہییے ڈی 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 اور آپ وہ ریکویسٹ کرنی ہے کس کو ریکویسٹ کرنی ہے اور کون سی جو ہے وہ بیسٹ آپ کے پاس چیزیں ہیں جن کو آپ انکوپریٹ کر کے آپ مارکٹنگ انفرمیشن سیسٹم بہتر بنا سکتے ہو اس میں پہلے جو آپ کے پاس چیز ہے اس کے اندر انٹرنل ریکارڈ اور مارکٹنگ انٹیلیجنس ہاتھی ہے اچھا انٹرنل ریکارڈ اور آپ کے پاس سیسٹم کے اندر مخلف چیزیں ہیں جس میں کو چیز ہیں انٹرنل ریکارڈ سیسٹم کے اندر آرڈر ٹو پیمنٹ سائیکل اس کے اندر سیل ریپرزنٹیٹیو دیلر کسٹمر سینڈ کرتے ہیں آرڈر کمپنی کو اور جو سیلز ڈیپارٹمنٹ ہے وہ پیپیر کرتا انوائس اور ٹرانس کرتا کپیز کو ویریس ڈیپارٹمنٹ کے اندر اور بیک آرڈر کرتا آرڈر آٹو سٹاک آٹم شپ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جس کا آرڈر ملا ویل کرتا ہے آرڈ بناتا جن چیزوں کی اس نے بیلنگ کی دیتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آرہیتی ہیں آرڈر دینے سے لے دیلیور ہونے تک چیز ساری چیزیں جو وہ آپ اس کے اندر کور رہے ہوتے ہو پہلے کتنا انونٹری پرچیز کی ہوئی ہے آرہ اب کتنی چاہیے ہوگی اور اس کے اندر کسٹمر کا نام آرڈرس پاسٹ ٹرانزیکشن سمٹائنز اس کی ڈیموگرائفک لوکیشن اور اس کی ایکٹیوٹیز یا انٹرسٹ کہ اس کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں پسند نہیں ہیں وہ تمام بھی آپ اس کے اندر رکھ رہے ہوتی ہو سرکل بھی آپ نے دیکھ ہوگا کہ اس میں سیلز ریپورٹ ریگلرلی بھیجتے ہیں اور کمپنیز کو لوگ اس میں بتاتے ہیں کون کون سی انونٹری پڑی ہے کس کے پاس کتنی انونٹری چلے گی مارکٹ کے اندر کون سی نئی فرڈکٹ آرہی سیلز کل ہوگی تو یہ تمام چیز کے اندر آرہی ہوتی ہیں آپ کون سی کر رہے ہو سی اپنے زکر کیا مختلف کون سی ٹول آپ کے پاس انسٹال ہیں سی پی جن کو آپ یوز کر رہے ہو کچھ کمپنیز پڑھے سی سی کرتی ہیں جس کے اندر ریال مینیجر کو پہنچ رہ ہوتا ہے مارکٹنگ مینیجر کو پہنچ رہ ہوتا ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں ایمازون کے اوپر ان کو آئیڈیا ہوگا ایمازون کا اپنا بھی ہے تو آپ بزنس کر رہے ہو اس کا ویر ہوس کتنا ہے کتنی ہے گلیوری کھ ہوگی اور ایمازون کیسے لینکڈنگ یوز کر رہے ہو ڈیٹا مائننگ کے لیے تو ڈیٹا آپ گیتر کیسے کر رہے ہو آپ کو اس ٹھول ٹھیکنیک سے ڈیٹا گیتر کرنے کے لیے مارکٹنگ اندلیجن سسٹم کس طرح ہے جس طرح آپ نے CRM solution پڑا ویسے ہی مارکٹنگ اندلیجن سسٹم مارکٹنگ اندلیجن سسٹم is a set of procedures and sources that managers use to obtain everyday information about developments in the marketing environment اس کے اندر نئی پرڈکٹ کی ڈیویلیپنٹ ہے بائی کمپرٹرز پرائیسیز کی جو مویمنٹ ہے اپ ڈاون کمپرٹرز کی وہ ہے اس کے اندر کوئی نئی R&D ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی نیا distribution option آیا اچھا وہ اس کے اندر ہے سپلائر کوئی بہتر ہے پرموشن کون سی کی جا رہی ہے یہ مختلف set of procedures جو آپ use کر رہی ہوتی ہو اس کے اندر steps to quality marketing intelligence کون سے steps جنگ لینے سے جو marketing intelligence کی quality increase کرتی ہے train سب سے آگے جو border کے اوپر ہوتے تو یہ border کے اوپر ہوتے market کے اندر ہوتے ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی نئی product launch کی ہے آپ کی product کے اگنس کسی company نے کوئی new intrant آیا ہے market کے اندر کوئی modification لے کے آیا کمپیٹر پرائیس اس نے اوپر نیچے کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو وہ تینوں کی product available ہیں تو یہ اے کہتا ہے کہ آپ ہماری product بیچیں تو آپ کو یہ benefit دیں گے بی کو بھی کہتے ہیں اس کا توڑ یہ نکالا ہے جو آپ کے medical reps ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر جا کے اس ہسی کی dispenser میں چیک کرتے ہیں کہ ہماری medicine کتنی پڑی کتے ہیں اور ان سے insights لیتے ہیں کیسے ہم بہتر کریں ہمیں سرینہ میں بلائی اس میں discuss کیا ہر بڑی university تھے سارے اور اس company نے کہ کیسے جو placement ہماری ہے اس کو ڈبل کرنے میں help کر سکتے تو اس کے اوپر سب نے debate کی ہر university بحریہ ناسٹ ائر فاس رفا comset تمام universities کے لوگ آئے تھے انہوں نے discuss کیا کیسے ہم اس میں student placement کو insure کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کے چیزیں چیزیں چینج کرنے والی ہیں کل ایک اور collaboration ہوئی ایک اور company کے ساتھ انہوں نے invite کیا تھے ہمارے چینل ممبر ہیں ہمارے بچے سکورشپ لے کے ان کے پاس باہر جاتے پڑھنے کے لیے تو وہ ہماری سمجھ لیں ہمارا جو end product ہے وہ ان کا raw material ہے اس لئے میں invite کیا تھا تاکہ اس کو discuss کر سکیں اس کو بہتر کر سکتے ان سے مو یوز کر نا تو یہ کہہ رہے موٹیویٹ چینل ممبر شیئر انٹیلیجنس یعنی اس میں آپ اپنے سپلائر کو دیسٹریبیوٹر کو دیکھیں جو سپلائر ہے اس کا جو complete product ہے وہ آپ raw material ہے اور جو آپ کا complete product ہے وہ دیسٹریبیوٹر کا raw material یا initial input ہو یا پائیتھن ہے آر ہے کچھ سپیشلیس لوگ ہوتے ان کو hire کرنا پڑتا جو آپ کو help کرتے ریٹا گیدر کرنے کے اندر نیٹ ورک ایکسٹرنلی باہر کے لوگوں سے نیٹ ورک کریں اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کیسے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور کیسے جو گدر کی جا سکتی ہے مختلف اندر 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 جو گائیڈ کرتے ہیں کیسے کسٹمر کے چیزیں بہتر بنے جا سکتی ہیں اس طرح آپ کے پاس سکیورٹین ایکشینج کمیشن آف پاکستان کا پاکستان ہوگا یا آپ کے پاس کوئی اور گورنمنٹ اور پنجاب کا پورٹل بنا ہے تو آپ کے پاس گورنمنٹ کے کچھ ادارے سنسس کا ڈیٹا آویلیبل ہے گورنمنٹ کے پاس پاکستان کے اندر اتنا ڈیٹا آویلیبل ہے نہیں گورنمنٹ کے رہیتے ہیں آن لائن بھی آپ دیکھو گے کہ ایون فیس بک کے اندر بھی برینڈ ہیلت گروپ بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ منٹر کر رہی ہوتے ہیں کہ کون سی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں کیا ریویوز آ رہے ہیں کیا فیڈبیک آ رہے ہیں اور ویسے ہی ہر برینڈ ہیلت خیال ڈرونز نہیں نکلے اور اس سے کافی برینڈ ہیلت کو نقصان ہوگا پھر دراز والے نے سب بہن بھائیوں کے لئے ڈرونز لے کے گئے ایک دن ان کا ساتھ ٹائم سپینڈ کیا پوزیٹیو ریویوز لے کے پبلک کیے تو یہ سیرویس ریکووری کا کونسپٹ ہے اور آپ ریویو فورمز ہوتے جہاں پہ لوگ ڈسکس کرتے اس طرح کی چیزوں کو دی ایس 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 پاک ویلز گاڑیوں کے بارے میں ریویوز آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کمپلینٹ سائٹ آپ کے پاس گورنمنٹ کی سائٹ ہے جہاں پہ لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ امبرزمن کا دارہ ہے وہاں پہ محتسب کا دارہ ہے اس میں لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوں یا پبلک بلاغ ہیں مختف جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کمپلینٹ آ رہی تو یہ مختف سورسز جہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ انفرمیشن آ جاتی ہے جس میں ایک ہوتا ہے فیڈ فیڈ جو ہے یہ ایک انپیڈکٹیبل شارٹ لیو اور ویڈاوٹ سوشل اور اکنومک پولٹیکل سگنیفکنس کے ایک ٹرینڈ جو ہم بولتے ہیں اس کا چھوٹا حصہ ہے چھوٹا پارٹ ہے فرق یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹرینڈ کمپیٹیبل لونگ ٹم ہوتا ہے فیڈ کمپیٹیبل شارٹ ہوتا ہے یہ انپیڈکٹیبل ہوتا ہے شارٹ لیو ہوتا ہے اور سوشل اکنومک اور پولٹیکل سگنیفکنس کے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگزم سے کسی چیز کا لوگ اس کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیدہ پاپولیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے پر وہ بڑی جلدی کریپس سپاڈر مین تو بچے جو ہے سوی ریلیٹڈ پروڈکٹ منا کے آپ بچوں کو بیچ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ چلا رہتے ہیں جس کے اندر کچھ ڈریکشن بھی ہو ایونٹس کے اندر مومنٹم بھی ہو ڈیوی بیلٹی بھی ہو تو وہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور یہ کمپیٹیبلی پریڈکٹیبل ہوتا ہے اور ڈیوی بل ہوتا ہے اس در سے تک رہتا ہے دینا فیڈ فیڈ اتنا لانگ لیو یا اس کی لانجیویٹی اتنی نہیں ہوتی جو ٹرینڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ فیوچر میں لوگ کیا چیز بائی کریں گے اور سٹریجک ڈریکشن دیتا ہے پھر ایک میگا ٹرینڈ ہے اس میں لارج سوشل اکنومک پولٹیکل اور ٹیکنولوجیکل سیونٹو ٹین یورز کا یا اس سے زیادہ کا اسے ہم میگا ٹرینڈ بولتے ہیں تو جو فیڈ ہے یہ شورٹ لیوڈ ہوتا ہے بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے اس کی کوئی امپلیکیشن سوشل اکنومک نہیں ہوتی اور ویسے ہی جو پھر آپ کے پاس دوسرا ہی ٹرینڈ ہے یہ ایک موڈریٹ آپ کو لیبل کے اوپر پیٹرن دکھاتا ہے جس سے ہیلپ ملتی ہے آپ فروکاسٹ بھی کر سکو فیچر کے اندر میجر فورسز انوارمنٹ کے اندر کل بھی ہم نے دیکھی تھی دوبارہ خالی دس نام دیکھ رہتے ہیں ڈیموگرائفک ہے یعنی ایج یا ایورز اس کے لحاظ سے آپ کا سٹرکچر کیا ہے پاکستان کی جس طرح ایک ینگ ڈیموگرائفک آپ کی ہے یہاں پہ ینگ سٹیوشن کیا ہے آپ کے ملت میں پرچیزنگ پاور کیا ہے جی ڈی بی کیا ہے جی این پی کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکنومک سسٹم کے اندر آجتی ہیں سوشو کلچرل سسٹم کیا ہے کلچر کیسا ہے آپ کا اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ کیسے بیئیو کرتے ہیں سوشل گروپس کون کون سے ہیں کلچرل گروپس کون کون سے ہیں نیچرل کے اندر انوارمنٹ فرنڈلی نیس آ جاتا ہے رو انوارمنٹ پروڈکٹ سرویسیز آ جاتی ہیں ٹکنالوجی کے اندر نئی ٹکنالوجی کون سے اویلیبل ہے انوارمنٹ کے اندر پرولٹیکل لیگل کے اندر جو کل جسا ڈیسکس کیا تھا کہ لیگل سسٹم کیا آپ کا پرولٹیکل سسٹم کیا آپ کا اوپن سسٹم ہے کلوز مارکٹس ہیں مکس مارکٹس ہیں ڈیموکریسی ہے یا سوشلزم ہے کمیونزم ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں آگے روٹیکل سکر آپ دیکھیں پپولیشن ان ڈیموگریفک پپولیشن کی گروتس کیا ہے اس کی ایج کا مکس کیا ہے ایتنک مارکٹ کون سی ہیں یعنی افریکنز ہیں امریکنز ہیں ہسپینکس ہیں پاکستان کے اندر پتھان ہیں پنجابی ہیں اردو سپیکنگ ہیں یا کوئی اور جو ہیں وہ تمام اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کا ایج کا کیا بلینڈ ہے ہمارے پاس ایجوکیشنل گروپس کتنے ہیں ہاؤس ہولڈ پیٹرن کیا ہے ایک گھر کتنے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ڈیموگریفک آپ کو ایکزمپل دے کے سمجھانے کی کوشش کیلئی ہے کہ سوہ لوگوں کا ایک ویلیج ہے اگر سوہ لوگوں کا ایک گھر ہو اس میں سے بیس چائنیز ہیں سترہ جو ہیں وہ انڈیان ہیں چودہ جو ہے وہ افریقان ہیں گیارہ یورپین ہیں تو اس طرح یہ ایک ہیلڈی میکس اور یہ میکس جس کا میں ذکر کرتا پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر یا گلوبلی یویس کے اندر یہ ڈیموگریفی کے لحاظ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ایکنومک انوارمنٹ ہے کنزیمر کی سائیکولوجی کیا ہے جو آپ کے کچھ ملکوں کے اندر لوگ سیلنگز زیادہ کرتے ہیں خرچ کم کرتے ہیں کچھ لوگ انویسمنٹ زیادہ کرتے ہیں کچھ لوگ خرچ زیادہ کرتے ہیں انکم ڈسٹیبیشن کیا ہے 20% لوگوں کے پاس ویلت ہے باقیوں کے پاس نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں انکم ڈسٹیبیشن کے اندر مختلف کلاسز بھی آتی ہیں پھر آپ کے پاس انکم سیوینگز اور ڈیٹ ٹریڈ کے لحاظ سے ملک کے اور لوگوں کے کیا حالات ہیں ایکنومک انوارمنٹ اور کنزیمر سائیکولوجی کیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس فور ٹائپس ہیں انڈسٹیل سٹرکچر کے لحاظ سے سب سسٹنس ایکنومیز ہیں جیسے چھوٹے ملک ہیں آپ کے پاس کچھ پہپوہ وغیرہ ہے جس کے اندر مارکٹرز جو ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جو راو مٹریل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں اس کے بعد کچھ ہیں جو راو مٹریل ایکسپورٹنگ ایکنومیز ہیں اس کے بعد کچھ ہیں جو آپ کے پاس انڈسٹرلائزنگ ایکنومیز ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ اچھے جو راو مٹریل ایکسپورٹنگ کمپنیز ہیں ان کے اندر سعودی عرب سعودی عرب جیسرہ وہ آئل دیتا ہے یا اور شرح کے مختلف کنٹریز ہیں جو خاص پیسیفک جو ہے وہ راو مٹریل پروائیڈ کرتی ہیں ویسے ہی انڈسٹرلائزنگ ایکنومیز ہیں جس کے اندر انڈیا ہے ایجپٹ ہے فلیپینز ہیں جہاں پہ ایک ریچ کلاس اویلیبل ہے گروئنگ مڈل کلاس اویلیبل ہے جہاں پہ ڈیمانڈ ہے نئی طرح کی پرڈکٹس کی اور گوڈز کی اور پھر آپ کے پاس انڈسٹرل ایکنومیز انڈسٹرل ایکنومیز جیسے آپ کے پاس ویسٹنگ جورپ ہے جن کے پاس ہر طرح کی گوڈز کے لیے ایک بڑی مارکٹ اویلیبل ہے تو مختلف کنٹریز کو مارکٹرز مختلف انکم ڈسٹیبیشن کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس طرح ویری لو انکم کنٹریز ہیں موسیلی لو انکم کنٹریز ہیں ویری لو ویری ہائی انکم ہیں لو میڈیم ہائی انکم ہیں موسیلی میڈیم انکم ہیں تو یہ مختلف تراکیس کے اندر چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل کلچرل انوارمنٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کہ آپ اپنے ایک کو کیسے ویو کرتے ہو آپ لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں ویوز آف اوگنیزیشن کیا ہیں ویوز آف سوسائیٹی کیا ہیں ویوز آف نیچر کیا ہیں ویوز آف یونیورس کیا ہیں پھر اسی لحاظ سے آپ اگر دیکھو گے تو امریکن پپولر کلچر جو تھا یا ہے اس کے اندر ریڈنگ ہے واشنگ سیریز ٹی وی سیریز یا ٹی وی واشنگ ہے پاکستان میں بھی یا اینڈیا میں بھی آج کل جو ہے وہ it is spending کہ آپ سیریز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں spending time with family ہے going to movies ہے fishing ہے computer activities ہے gardening ہے rental movies ہے walking ہے exercise ہے ہر علاقے کا ہر جگہ کا اپنا layer activities کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے then we have socio-cultural influences اس کے اندر کچھ ہمارے core beliefs ہوتے ہیں اور core beliefs وہ ہوتے ہیں یہ وہ values ہوتی ہیں core beliefs جو pass on کرتے ہیں آپ کے parents یعنی جو آپ کو اپنے beliefs parents سے ملتے ہیں وہ core beliefs ہوتے ہیں اور ان کو reinforce کرتے ہیں کچھ social institutions جیسے کہ schools mosk businesses اور governments اور پھر ہوتا ہے secondary belief ایک core belief ہے جو آپ اپنے inherit کرتے ہیں parents سے اور پھر ہے secondary belief جس کے اندر وہ values یا beliefs ہیں جو کہ changeable ہیں comparatively beliefs کے believing in the institution of marriage اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو یہ it's a core belief یہ core belief کا حصہ ہے being muslim بھی ہمارا اس کو پر ایک belief ہے اور believing کہ people should marry early یہ ہمارے ہاں تو خیر یہ بھی core belief کا حصہ ہے لیکن باہر کے ممالک میں it's a secondary belief تو secondary belief وہ ہے جس کو آپ change کر سکتے ہو تو مارکٹرس کے پاس کو چانس ہوتا ہے کہ secondary belief جو ہے اس کو manipulate یا change اور بلیف کو change کرنا comparatively کافی مشکل ہوتا ہے then we have natural environment اس کے اندر کیا ہے جی آپ کے پاس corporate environment environment social environment یا آپ کا کہتے ہیں کہ environment production یا green environment اس کے اوپر companies focus کر رہی ہیں trends ہے کہ natural environment کی طرف marketers ان کی awareness ہونی چاہیے اور اس کے اندر چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں جس طرح shortage of raw material ہے آپ کا natural environment کے اندر raw material available ہوتا ہے اس کی کمی نہ ہو جائے increase energy cost ہے جس طرح آج کل پاکستان کے اندر بھی fuel جو ہے وہ کافی expensive ہے in fact energy کی باقی sources electricity lng gas یہ تمام کافی expensive ہیں anti-pollution pressures کیسے ہیں government کے اندر جس طرح ہمارے lahore میں یا باقی ادھر یہ کافی زیادہ fog ہوتی ہے اور بہت زیادہ برا environment ہے environment جو اتنا اچھا نہیں ہے تو جو آپ کی company لگاتی ہے بھٹے لگاتی ہے انگٹوں کے اس جو نقصان ہوتا ہے environment کو اس کے خلاف کتنا action ہے پاکستان کمپیٹیوی اتنا نہیں ہے پھر governmental protection کے government اگر منع کرتی ہے کہ آپ نے یہ trees نہیں کٹنے یا آپ جنگل کو deforest نہیں کرنی آپ نے یا آپ نے جو نیٹس ہیں جسے water جو ہے وہ خطرناک نہ ہو آپ کی سی لائف کے لیے یا آپ environment میں کوئی دھوہ اگر میکار یا آپ کی factory تو اس کی کوئی شصہ کا process ہو کے وہ clean ہو کے نکلے وہاں سے تو یہ چیزیں ہیں پھر keys to avoiding green marketing meopia consumers are continuously reporting about being concerned of environment لیکن پھر بھی consumers وہ کئی major change نہیں لے کے اپنے shopping order کے اندر یا اپنے living کے اندر with regard to the environment اس لی ہمارے پاس کچھ gap ہیں اور وہ کہتے کچھ ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اس میں اور جو کہتے ہیں اس میں فرق ہے گرین مارکٹنگ میوپیا کیا ہوتا ہے گرین مارکٹنگ پروگرام وہ ہیں جس میں کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ ایسے پروڈکٹس سوریسز یہ آفرنگز دی جائیں جس سے environment کو نقصان نہ پہنچے جس سے آپ کا environment clean رہے جس سے آپ کی life آپ کی life آپ کی community یہ safe رہے اور consumers جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لحاظ سے فکر کرتے ہیں گرین مارکٹنگ کی کرتے ہیں یا گرین پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں پر جسے ہم نے بھی کہ developing countries کے اندر یہ اتنا relevant نہیں ہے جو کمپنیز پر کام تو کرتی ہیں لیکن جو ہیں وہ اس کے اوپر کنزیومر جو ہے اس کو اتنا افیکٹ نہیں پڑتا انفلیشن اتنی مہنگائی تھی ہیں جو جو چیپر پروڈکٹس ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہسٹوریکل دیکھا گیا جتنی کمپنیز نے گرین پروڈکٹس کو لانچ کیا گلوبلی وہ سکسسفل رہی ہیں اپنے چلنے کے اندر جی اس کے اندر آپ کے پاس کنزیومر ویلیو پوزیشننگ ہے کنزیومر کی آپ کیسے ویلیو پوزیشن کرتے ہو کہ ہم گرین جو مارکٹنگ کر رہے ہیں کلیبیریشن آف کنزیومر نولیج جس طرح ہم نے کہا کہ پاکستانی کنزیومر جو اتنا سنسیٹیو نہیں ہے ٹوورڈز گرین مارکٹنگ یا گرین پروڈکٹ لیکن اس کی کلیبیریشن کیسے کرنی اس کی اویرنس کیسے کرنی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں ایشو یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرین پروڈکٹ ہے پر وہ ہوتی نہیں ہے تو کسٹمر کا جو برا ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس کو پریویل کرنے سے رکھتا ہے مطلب اسی کا آپ نے کبھی کچھ چیز بائی کر بھی پاکستان میں یہ گرین پروڈکٹ ہے تو یہ ہوگی نہیں تو یہ جو کریڈیبیلٹی ہے کہ گرین پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے ان کی کیا فرق پڑتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے تو یہ میئر کرنا پاکستان کے اندر پوسیبل نہیں ہے پھر آپ کے پاس کنزیومر ہے جو باہر کے ممالک میں خاص طور پر میں نے کہا یہ ہمارے آیت نہیں ہے اس میں یہ ان کے مختلف سیگمنٹ ہیں تو یہ کنزیومر لے کے لبرل اس کے اندر سارے کی بہن ہے اس پہلا ہے جی جنون گرین یہ سیگمنٹ وہ ہے جو یہ سوچیں گے اور ایکٹ بھی کریں گے گرین یعنی کہ یہ گرین انوارمنٹ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور اپنے ایکشن کے تھو اپنے سٹرانگ ایڈوکیٹ تو یہ سارے سٹرانگ ایڈوکیٹ بھی ہوتے ہیں گرین اس کے جنرل پپولیشن کا اس سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے گرین ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لیکن ان کا جو بیہیویر ہے اور شاید یہ لوگ پرسیف کرتے ہیں کہ بہت سارے بیریرز ہیں سوچتے ہیں گرین اور بھائی بھی گرین پروڈکٹ کرتے ہیں پھر نوٹ می گرین ہیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پرو گرین تو ہوتا ہے لیکن یہ موڈر کنزیومر ہوتے ہیں گرین پروڈکٹ کی ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے بیریرز ہیں گرین جو ہے پروڈکٹ کرنے کرتے ہیں جو کہ ایزی ہوتا ہے جیسے ریسائکلنگ کروانا تو یہ طرح کے ایکٹیوٹیز کے اندر انوال ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیس کریں ہوتا نا کہ آپ کسی سے بحث کرتے ہیں اور وہ آگے سے آرگیو نہیں کرنا چاہتے یہ ان میں سے ہیں مطلب آپ ان سے گرین اپشنز جو ان کو آپ کرتے ہیں جیسے کہ ریسائکلنگ پھر آپ کے پاس ہے گریم گریم یہ سیگمنٹ جو ہے یہ ترٹین پرسنٹ ہے اور یہ سیگمنٹ ہے جو گریم بن سکتے ہیں گریم بننے کی خواہش جب میں گریم کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پرو انوارمن پرو لینا آفرنگ کنزیوم کرنا اور انوارمن فرنڈلی پروڈکس کو پرچیز کرنا یہ گریم بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس جینورلی ریسورس نہیں ہے اتنے کہ وہ جو ہے وہ ایکٹ کریں گریم لیکن اگر ان کو چانس دیا جائے ان کے پاس آ ریسورس آویلی ہو نولیج آویلی ہو پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انوارمن جو ہے وہ اتنا بڑا کنسن نہیں ہے اور بزنس اور انڈسٹری اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے دنیا کو گریم بنانے کے لیے تو بزنس پرس گریم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ گریم اتنا گریم کنسن نہیں ہے ہمارا بزنس اور جو انڈسٹری کر سیگمنٹ کا یہ لوگ وہ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس نوالیج ہے انڈسٹری کا بٹ ڈس نوٹ ایکس پرو گریم اٹیٹیوڈ اور بیہیویر یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں کہ دو دی نو ایویر 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 گریم مارکٹنگ یا گریم مینجمی یا گریم پروڈک بٹ دی ڈون بائی اٹ اور ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا بیہیویر یہ ریفلیک کرتے کہ وہ مو سے کہتے ہی تو یہ جو ہیں پریکٹیکلی ہوسٹائل ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ جو گریم کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجیکل انورمنٹ پیس آف چینج کیا ہے ہم نے لازم بھی ڈسکس کیا تھا کہ آگمینٹی آگیا ہے آگیا ہے آگیا 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 جس کا آپ لوگ اوپن اے آئی یا جیبوٹی کا نام سننے یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کی بشیس کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو کمپنیز کو اگرنیزیشن کو مولڈ کرنا کو ہم ویل کو لے کے جو اوپر نئی پروڈکٹ بنائے تو ویسے ہی جو کام چیٹ جی پی ٹی اے آئی یا آپ کے پاس وی آر کر لیتا ہے تو ہمیں اس سے آگے مووو کر رہا چاہیے پھر اس میں کمپنی کے بجٹ بھی کچھ کمپنیز بڑا اورگنزیشنز جو وہ بھی ریگولیشنز چینج کر رہی ہیں آپ کو سمٹائمز فورس کر جاتا ہے کہ آپ پلٹیکلر ایک ٹکنالوجی یوز کر رہے ہیں اپنی بزنس کے اندر چاہے انوارمنٹ کے لحاظ سے ہو یا پرٹیکشن کے لحاظ سے ہو امپلوئیز کی تو آپ کو جو ریگولیشن کے کو یا انڈیویجوز کو جیسے آپ کی سٹوڈنٹ باڈیز آتی ہیں یا آپ کی لیبر باڈیز آتی ہیں یونینز آتی ہیں یہ تمام اس کے اندر آئیتی ہیں سمٹائمز جو یہ لاؤ ہے وہ کرتا ہے نیو بزنس اپورچنٹیز جو ہے وہ ویو کر دی جو آپ کی ٹیکس تے وہ باف کر دی ہے اسی پرٹیکل پروڈک کی اپورٹ یا ایکسپورٹ کے اوپر تو وہ سمٹائمز پروڈ کرتا ہے نیو بزنس کی انسپشن کو منڈیٹری ریسائکل لاؤز جو ہے وہ بوسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ریسائکل اندسٹری کو اور جو ہے وہ کمپنیز بن رہی ہیں ہر جگہ پہ جو پروڈکٹس کو ریسائکل کرتی ہیں اور ریسائکل پروڈکٹس بیچتی ہیں تو جو دو میجور ٹرینڈ دیکھے جا رہے ہیں بزنس سکیل لگیسلیشن کے اندر وہ میلی آپ کے پاس جو سپیشل انٹرس گروپ کا بڑھنا ہے اور ریسائکل ہیں یہ دو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس